الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودائی ان الی اللہ بی ازنی وصیرہ جم منی راہ ان اللہ وملائکتہ یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد اللہم محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علم تنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم iem انَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا ہُمْ لَالَىٰ؛تِ سُبْتَنَزَّلُ اَلَيْهِمُ المَلَائِكَةَ ٴاقَالَلَّهُ تَبْارَكَ وَتَعْلَىٰ رضی اللہ عنہم ورزوان اولائی کا حضب اللہ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے دل صاف سینے وچ ہونا چاہی دائے تے بارو ہووے پمی وال وال کالا گلو سمجھیے دل صاف سینے وچ چاہی دائے بارو ہووے پمی وال وال کالا سارے رنگ تے رب بڑھائے نہیں کوئی گورہ تے کوئی لال کالا جے رب گورے رنگ پسند کردہ تے پیدا کردہ نہ سونا بلال کالا کالے رنگ دا ہونا کوئی اہب نہیں جے نہ ہووے بندے دا نام اعمال کالا سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں ایک سو اٹھ نوائل کوٹھی بلے والی دے علاقہ صحیح والدے غیور با شعور با وقار مسلمانوں اس خوبصورت عظیم الشام جامع مسجدی زندہ دل انتظامیاں اور زندہ دل خطیب و امام دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سبدی حاضرینو اپنی بارگاہِ آلی اندر شرفِ قبولیت عطا فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا مولا کریم ساڑی سارے اندھی بخشش اور نجات دہ ذریعہ بنائے جس طرح آج آج میں اور تسیساریں اللہ تعالیٰ دی توفیقِ خاصنال سولہ مئی دو ہزار بائیس سے اس پروگرام اندر کٹھے ہیں اللہ انج جننچوی کٹھے ہیں فرمائے حوضِ کوسرتِ اللہ کٹھے ہیں فرمائے اور جنہ ویرہ نے دوستہ نے احباب نے آج دیئے بزم سجائیئے اللہ تعالیٰ میرے تمام احباب مولانا کاری عبدالجبار صاحب کاری محمد صدیق خیرپوری صاحب بائی علی احمد صاحب افتخار صاحب اور اسے طرح پائی رفی صاحب سب دیاں اللہ محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل خطیبِ پاکستان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب نے بڑا ہی ایمان افروس توحید و سنت مبنی خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ اونا دا سنانا تو اڑا سنانا قبول فرمائے جڑے گوڑے سیر لکے ستے نے اللہ انا دا سونا قبول فرمائے خوننی کہیں دے آمین اے آمین تے ماندی ہے نا آپا دعائی کرنی ہے یار آمین تے کہو نا اللہ اے تیرے بندے تیرے دین واسطے آئے تیرے قرآن واسطے آئے اللہ اے نا دا بیٹھنا جاگنا سننا اللہ قبول کرلے اے نا دیا نسلہ وچوی برکت کردے فصلہ وچوی برکت کردے سو برادراندیاں محنتان کوشن اللہ تعالی آخر دا توشہ بنائے حضرات نبی کریم علیہ السلام نے تیئی سال دنیت محنت کیتی ہے پوری توجہ فرمانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا ہر باپ دنیت محنت کردے اپنی آن والی نسل واسطے کچھ نہ کچھ بنا جاندے کسے نے محنت کیتی مربع زمین بنا گیا کسے محنت کیتی اپنی اولاد واسطے کو کار خانہ کو فیکٹری کو پٹھا بنا گیا کسے محنت کیتی اپنی اولاد واسطے شہر اندر پلاٹ خرید گیا کسے محنت کیتی کوئی پلازہ بنا گیا توجہ مرول کسے محنت کیتی اپنی اولاد واسطے ٹرکٹر ٹرالی گڑی کار کرولہ بنا گیا آئیے سوچئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تئیس سالہ نبوت دے دور اندر محنت کیتی آپ نے کتنے مربع بنائے آپ نے کیڑی کوٹھی بنائی آپ نے کیڑا بنگلہ بنایا آپ نے کیڑی جگیر بنائی آپ نے کیڑا پلازہ بنایا آپ نے کیڑے پلاٹ بنائے آپ نے کیڑی پراپٹری بنائی ہاں ہاں ایک سو آٹھ والو اللہ تو اڑے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھولے نبی پاک نے محنت کر کے بڑی عظیم و شانک جماعت بنائیے اس جماعت دانا میں صحابہ دی جماعت اللہ دی قسمیں لوگاندیاں کمائیاں مربے زمینہ کوٹھی بنگلہ کار کار خانہ میرے نبی دی کمائی صحابہ دی جماعت میرے نبی دی کمائی کیے بولو صحابہ دی جماعت ہے نبی پاک نے محنت کر کے چون چون کے پھولاں دا گلدستہ بنایا ایسا گلدستہ جیدے اندر صدیق اکبر ایسا گلدستہ جیدے اندر عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ کہو کہو یار اچھی کہو رضی اللہ جیدے باہر بیٹھے اندر نہیں آ جاندے یا تے باہر آلے اندر آجو یا سانوی باہر بلالو انجی تے نانا بکھو اسی کٹی دوروں چل کے آئے ہیں پتوں کی تو چل کے آئے ہیں تو آڈی زیارت واسدے تسیہ نیرے جب بیٹھے ہو انجی تو آڈی زیارت دا مزا نہیں ہے میرے کول آؤ ماشاءاللہ اتھے آؤ ایڈی گرمی بھی کوئی نہیں ہے آج آپ پہ دعا کرنی ہے نشاءاللہ انہیں بارش بادنی ہے یا اللہ تھنڈی بارش بادی تھنڈی ہوا چلا دی یا اللہ جیڑا بار اٹھ کے اندر آئے انہوں حاج بھی کرا دی انہوں عمرہ بھی کرا دی تجیڑا آکڑ کے بار بیٹھا رہا انہوں ڈیڑھ سال بعد بلائیں آجو 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 سجرییں دعا ماللہ آؤ اللہ تعالیٰ تو اڑا آنا قبول بھولائے ماشاءاللہ بلے دی کوٹھی آڑے ہو تو اڑا زوک ہوئے کہ بلے بلے سونہ سالہ بات تو اڑا زیارت کرنا آئے ہیں اللہ پاک تو اڑا آنا قبول فمائے حضرات میں عرض کر رہے ہیں نبی پاک نے گل لستہ بنایا جی دے اندر عثمان جیسے پھل میرے پیارے علی جیسے پھل حسن و حسین جیسی اکلیاں میں صدق جاماں قرآن جاماں میرے پاک نبی دی خون پسینے دی کمائی نبی پاک دی صحابہ نے میرے پاک نبی دی خون پسینے دی کمائی نبی پاک دی جماعت اللہ اکبر قبیرہ ہے تے اللہ دی قسم ساری جماعت ہی آلا ہر نبی پاک دے چمند ہر پھل ہی نرالا نبی پاک دے گلگستے دا ہر پھل شانوالا مگر آج میں ایک پھل دا تذکرہ کرنے جس پھل نو حضرت بلال کہنے جیڑے پھل نو حضرتے ہیں جیڑے پھل نو حضرتے ہیں بلال کہنے نے بلال کہنے نے اور کون بلال ہے میں صدق جاماں قربان جاماں اس مسجدہ بانگا سی جس مسجدہ امام کملی والا سی بلال اس مسجدہ ازان کہنے والا موزن سی جس مسجدہ خطیب آمین دلال سی سبحان اللہ سبحان اللہ موزن بیالہ خطیب بیالہ موزن بیالہ سارے بولو موزن بیالہ امام بیالہ موزن بیالہ خطیب بیالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنو مالکہ کائنات دا قرآن میرے پاگ نبید صحابہ دے بارے اعلان کر رہے آئے خالقہ کبریان نے فرمایا رضی اللہ آنہم ورزو آنہم اولائی کا حضب اللہ مالکہ کائنات نے فرمایا لوگو نبی پاگ دے صحابہ و جماعت نے میرے پاگ نبی دے شگرد و شگرد نے اللہ انا تے راضی اللہ تے راضی نے اللہ اللہ صحابہ دے نماز اللہ نو پسند آیا صحابہ دے رکوسج دے اللہ نو پسند آئے صحابہ دے صحابت اللہ نو پسند آیا صحابہ دے جہاد اللہ نو پسند آیا صحابہ دے رونے اللہ نو پسند آئے صحابہ دے تبسم اللہ نو پسند آئے اللہ اللہ صحابہ دے صحابہ دے حج عمر اللہ پاک نو پسند آئے تاعتِ مالکِ کائنات نے فرمایا رضی اللہ ہو انہم و رضوان اللہ اینا تے راضی اللہ تے راضی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دے ساری جماعتِ اللہ راضی ہے نبی پاک دے ہر صحابی تے اللہ راضی ہے میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں بڑے سالہ تو کہہ رہے ہیں اللہ 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 آ صحاب نبی دے پیارے نے سارے بھولو سارے آ صحاب نبی دے پیارے نے جنت انمل دین تو وارے نے جنت انمل دین تو وارے نے آ صحاب نبی دے پیارے نے جنت انمل دین تو وارے نے ابو بکر امر دی شان لوگو کی میں بیان ہوئے کی میں بیان کران عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کران او تا سارے موتی ہیرے نے آقادیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جد بارے میں عرض کرنا چاہ رہے توجہ فرمانا ذرا سنو شان بلال سہارے دا میں صدقے جامہ قربان جامہ سنو شان بلال سہارے دا جن نے ساتھ نہ چڑیاں پیارے دا جن نے ساتھ نہ چڑیاں پیارے دا اوٹے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنا تن من دین تمہارے نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے میں جنتی سہرہ کر رہاں جنتی سہر کر رہاں سبحان اللہ سبحان اللہ انج معلوم ہندہ ہے جن میں کوئی بندہ میرے اگے کے جنتی سہرہ کر رہاں کوئی بندہ اگے کے چڑ رہاں میں جبریل نوہ سوال کیتا ہے اے جبریل کون بندہ ہے جڑا جنتی اندر میرے اگے کے سہر کر رہاں ہے اے کیدے پینا دا کھڑا کار رہاں ہے اے کیدے قدمہ دیواز آ رہی ہے جبریل کہندہ سونے آن جناب تو پہلے کون آسکدہ ہے نہیں نہیں کوئی نہیں آسکدہ جدوں دی اللہ پاک نے جنت بنائی او دوں دا اللہ پاک نے فیصلہ کر شڑے آئے میرے جنت اندر سب تو پہلے آنے تھے آمینہ دل حال نے آنے ہیں سب تو پہلے داخل ہونا تھے میرے آمینہ دل حال نے اُڑا ہے آقا جی تو آٹے تو پہلے کون آسکدہ ہے آپ نے فرمایا قدمہ دیواز کیسی دسے آگیا سونے یہاں اے بلال چلدہ سمین تے ہوئے اللہ پاک نے اتنا پیارا لگ دا ہے اللہ بلال دے قدمہ دیوازہ بہشتہ اندر سنا رہے آئے اللہ بلال حبشی دے قدمہ دیوازہ بہشتہ اندر سنا رہے آئے اللہ 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 ایک کون بلال رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورزو اولائی کا حضب اللہ حبش آئی شان تک لے زہان اللہ اچھی کو زہان اللہ جڑا سون لگو دیکھانا المولا کیوں کو زہان اللہ میرے گونڈی نہیں سوندے اپنے گونڈی ہیں دا خیال کرنا حبش آئی شان تک لے حبش آئی شان تک لے دھولے آنے ایمان تک لے دھولے آنے ایمان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کینہ اور پہ آ چل دا جاوے زمین دے اتھے جنت دے وچ شور پہ آ اللہ 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 بلال حبشی رضی اللہ اتالنو میرے پیارے آقا خارے حراچ جایا کر دے تو جو فرمانہ درہا خارے حرا بیت اللہ شریف خانے کعبے تو تن کلومیٹر دور میرے پاک نبی اللہ نے نبوت تو پہلے خارے حرا دے اندر جایا کر دے اللہ اکبر قبیرہ ایک دن میرا مولا میں نوی خارے حراچ لے گیا میں ہو جا کے جگہ ویکھی جس جگہ تھے اللہ نے میرے نبی دے سرتے نبوت دی پاک رکھی سے جڑی خار اندر میرے نبی تھے وہی آئی پہلا پیغام آیا جتے اللہ پاک نے میرے پاک نبی نے رسول بنایا اللہ پاک نے خاردیاں سے آرتاں کرائیا جتے اللہ پاک دے قرآن دی پہلی ہے تائنہ اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم اللہ والعالہ میرے پاک نبی جایا کر دے میں اللہ اکبر قبیرہ کی بیکھے آئے کالج رنگ جا بندائے موٹے موٹے ہونٹاں والا بڑے بڑے پیراں والا بکریاں چرا رہے آئے اللہ والعالہ جتوں میرے پاک نبی نو اللہ نے نبوت عطا فرمائینا میرے سالت عطا فرمائینا آپ دنیا نو نبوت آپ دنیا نو توحیدہ پیغام دے رہنے اللہ والعالہ آپ نے اتنا وحاظ دے کے فرمایا اوہ بکریاں چرا رہا لیا بے لیا میرے قریبا جناب بلال قریبا ہے آپ نے فرمایا میں محمد عبداللہ دا بیٹا ہوں اللہ پاک نے میرے نبی بڑا لے آئے اللہ پاک نے میرے رسول بڑا لے آئے اور اللہ پاک نے میرے پیغام دیتا ہے یا ایوہ حناس قولو لا الہ اللہ منات کچھ نہیں کر سکتا منات کچھ نہیں کر سکتا عزت کچھ نہیں کر سکتا حبل کچھ نہیں کر سکتا ساری کنات دا نظام اللہ چلاندہ ہے تک اللہ چلاندہ ہے کوئی ہو دی خدای اندر شریک نہیں اللہ ہو اللہ ساری کنات دا نظام چلاندہ اللہ سب دی بگڑی بناندہ اللہ ہے اللہ ہو اللہ اللہ بھگڑے سارے کم بناندہ اللہ اے سارے آندھی گل بناندہ اللہ اے اللہ اے بھگڑے سارے کم بناندہ سارے بھولو سارے بھگڑے سارے کم بناندہ جڑے نہیں بول دینا انہوں شاک کے کوئی کیوں بھائی جو نہیں شاک پاکے پھر کھول کے کو بھگڑے سارے کم بناندہ اللہ اے مارے آندھی گل بناندہ اللہ اے اے بختاندیو ماریو ربنو یاد کرو اے بختاندیو ماریو ربنو یاد کرو ستڑے سبد لیکھ جگاندہ اللہ اے سارے آندھی گل بناندہ اللہ اے مارے آندھی گل بناندہ اللہ اے مالک دا قرآن کی گہرے آئے میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا گیچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ اے سارے آندھی گل بناندہ اللہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ بکری اچرانوالیا جوانا اللہ 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 پاک نے میرے پیغام دے کے پیجے آئے میں دنیا میں پیغام سنانا یہاں کی لا الہ الا اللہ میرا بلال سوچی پہ گیا آج پہلی وار الان سنے آئے سندگیاں گجرگیاں اللہ تو منات بھی پوجا کر دیا پہلی وار پیغام سنے آئے ایک دن حضور نے فرمایا وہی کین آئیں جی میرا نہ بلا آئی یار تھوڑا جا دوت پلا کہیں دے جی بکری اچھلے دوت ہے کوئی نہیں فرمایا تو بکری لیا چوہ اسی لینے دوت دا انتظام اللہ کر دے گا بلال کہیں دے میں بکری پیش کیتی دوت تھلے کوئی نہیں مابوبن نبوت والے ہاتھ لائے اللہ پاک دا کرم ہو گیا رحمتہ ہو گیا سکیاں تھنا میں چلا پاک نے چلا رہا دوتیاں چلا شڑیاں نبی پاک دوت چوئی جا رہے دوت نل پانڈا پردہ جا رہے بلال دا دل ایمان نل پردہ جا رہے برطن دود نل پردہ جا رہے بلال دا سینہ ایمان نل پردہ جا رہے اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک نبی دا پیغام ملے آئے نبی پاک دی دوت نو قبول کر لے آئے اکرار کر لے آئے اشہد اللہ ایلاہ ایلا اللہ و اشہد اللہ محمدن عبدو ہوا رسول امیہ بے ایمان نو پتا چل گیا امیہ کافر جد خلام سن نبی لال حبشی امیہ نو پتا چل گیا ہے اپنے دربار اندر بلا لیا اپنے دیرے اندر بلا لیا اوہ بلال منو پتا چل گیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے اوہ بلال منو پتا چل گیا ہے تو آسمان والے رب دی پوجا کر لے آئے اوہ بلال منو پتا چل گیا ہے تو باپ دادے دا دین چھڑے آئے اوہ بلال منو پتا چل گیا ہے تو لا تمہ منہ چھڑ دیتا ہے منات دا انکار کر چھڑے آئے اس ذاتِ حبل دا انکار کر چھڑے آئے اللہ ہو اللہ اللہ جناب بلال حبشی فرما دے ہاں کوئی شک والی بات نہیں ساری کہنات نہ نظام اللہ چلاندہ ہے سجد دل ایک اللہ گرکو دل ایک اللہ قیام دل ایک اللہ نظرہ نیازہ دل ایک اللہ اللہ اکبر قبیر ذرا توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا اے امیہ ظالم غصے وچا گیا ہے تو پتا کی کہندہ کہندہ امیہ سنوے بلال بچاریاں چھڑ دے ہو ایک کلمان نہیں دے جائیں گا ہماریاں کہندہ امیہ سنوے بلال بچاریاں چھڑ دے ہو ایک کلمان نہیں دے جائیں گا ہماریاں پوجھ لے بتان تائیں بچ جا سہاریاں اللہ اکبر قبیرہ پوجھ لے بت آکھاں آخری واردہ نام محمد والا کال جے ٹھار دام کائندہ بلال ہووے جان ہزار جی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بتان دی پوجہ دا پیغام دین والیاں میرے بتان دی پوجہ وال بلان والیاں کائندہ امیہ کائندہ بلال ہووے جان ہزار جی سونے محمد یوتوں دیوہ میں واروے کر لو ظالمو جو تُسا کرنی ہے کار جے ہرگز نہیں چھڑنا گلمہ نبی سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفی اللہ اکبر مصطفی سون کے امیہ ڈاڑا خُس سے وچ آمدہ مار آواز دو تن نوکر بل آمدہ سون کے امیہ ڈاڑا خُس سے وچ آمدہ مار آواز دو تن نوکر بل آمدہ مکہ تو بارت تی رے تو بھی چھامدہ اے کردہ کٹائی جنا زور بدکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اک دن چھاپا سولا والا مگوایا سی اللہ اکبر قبیرہ ایک دن چھاپا سولا والا مگوا لیا تتیرے تیوتے بلال نو لٹا لیا وجیہ جا چھاپا جسم سولا نے کھا لیا پر رب دا پیارہ اہد اہد پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ اللہ بابا جو سمسام کہندے نے ایک دن کفاراں رل کے حاصہ بنایا سی رسہ بلال دیاں پیرا نو پایا سی ایک دن کفاراں رل کے حاصہ بنایا سی رسہ بلال دیاں پیرا نو پایا سی مکہ دے مڈیاں میں ہتھی پڑایا سی ہر ایک بدکار ویخ تاڑیاں مار دا پر نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ 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 ناڑے سوٹیاں مار دائے اللہ اللہ ناڑے چھڑیاں مار دائے ناڑے کہندہ آگئے اس وات کلمہ پڑندہ او پلال حالے وی محمدہ کلمہ چھڑ دے حالے وی اللہ دی تو ہی چھڑ دے جان بچ جائے گی سخت دی زندگی گزاریں گا جان بچ جائے گی لیکن میرا سونا بلحال کی گہ رہے آئے اللہ اللہ حضرات تتیاں ریتہ تے لٹھایائے اللہ اکبر کبیرہ عرب دی گرمی تینو کی اندازہ عرب دی گرمی دا تینو کی پتہ مکہ دی گرمی دا کہدے اللہ میں دعا کرنا اللہ تینو بھی لے جائے اللہ میں نو بھی بار بار مکہ لے جائے اللہ جان دائے مکہ دی گرمی بہت گرمی اللہ اکبر کبیرہ جدو لو چل دیئے چیر کے گزر جان دیئے اتنی شدید گرمی اندر اکبر کی ریت تے بلال نو لٹھایا کہدے سولا تے بلال نو لٹھایا اللہ اکبر کبیرہ ڈیمان کی کیتی جا رہی ہے مطالبہ کی کیتا جا رہی ہے بلال کلمہ چڑھ دے محمد نو چڑھ دے آسمان والے نو چڑھ دے بھتان دی پوجا کر لے اللہ 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 بلال کی کہند آئے گا کہے بلال اے سینے پتھر تو جو کہے بلال اے سینے پتھر میں نو پھل گلاب دشیں دا تے واغا پیار محمد والا لون لون لزتا دیندار اللہ 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 اور ظالمان تو کہنے محمد چڑھ دے تو کہنے آمنا دلال چڑھ دے تو کہنے رب زلجلال چڑھ دے اللہ 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 اے جانتے جا سکتے نہ اللہ دہ دم در چڑھیا جا سکتے نہ محبوب دہ دم چڑھیا جا سکتے اللہ اکبر قبیرہ ایک دن نا بلال جناب صدیق نے وکھیا بلال نو بے تہاشا مارے جا رہے نبی پاک نجا کرز کی تھی سونے آن بلال نتے بڑا برا حشر کر چڑھے آئے ظالم مکہ دے چوک اندر مار رہے فرمایا جا کے بلال نو میرا پیغام دیں بلال یار اِنہ ظالمہ کرو تو ہید حضم نہیں ہندی چل تو ہولی پڑھ لے آکر بلال یار ہولی پڑھ لے آکر کہے لگے پہلے پڑھن دا والنی سی جسنا ہون ہولی پڑھن دا مسا نہیں آندہ ہون اچھی پڑھن دا ہی مسا آندہ اے مار مار کے تھک جان بلال کلمہ پڑھ دا نہ تھکے قرآن کی کہندہ مالک دا قرآن ایران کری آئے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَا قُتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَادًا عَلَيْهِ حَقًا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِلِ وَالْقُرْآنِ اللَّهُ اَكْبَرْ قَبِيرًا بِرَالِ حَبْشِتِ ظُلَمْ کیتے گئے ستم ٹھائے گئے میرا بلال ڈولیا نہیں اللہ اکبر قبیرہ کیونکہ قرآن دا رنگ چڑھ گیا اللہ پاک دی تو ہی دا رنگ چڑھ گیا ہے اب ایک ہو نا مٹی دا بڑیا پانڈا ہوئے نا یا مٹی دی بڑی ایٹو میں انہوں سیکہ دیتا جاندہ ہے کی کیتا جاندہ ہے بولو ذرا اب بولو ذرا پٹھے اندر ہیں سیکہ سیکہ جویں جویں ہیٹ زیادہ مل دیئے اوہے پکا ہوندہ ہے اور مومنوں جویں جویں تکلیف زیادہ دیئے مومن دا ایمان پکا ہوندہ ہے اللہ شانے مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شانے صحابان لارے تکلیف میں تھے کیا بابا ہے تھا جوان نہ نا اور یہ تیز مارشان کیا بات ہے بھئی اللہ اس جوان دی جوانی چے برکت ہوئے اللہ انہ دی زندگی چے برکت ہوئے تو انہوں ہلا رہے نہیں بولا رہے نہیں اے دیواران دی ٹیک ذرا تھوڑی تھوڑی چھاڑ دیو کچھ نہیں دا بڑے بندے بے جاؤ جوان نہ ٹیک لاؤ نید آئے گی حضرات اگرامی آؤ توجہ فرماؤ ذرا کلمہ میں بھی پڑے آئے کلمہ تساں بھی پڑے آئے مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤنا اہمیں تھوڑا جا تھوڑی جی پریشانی آئے نماز چھڑ جانے تھوڑی جی مصروفیت آئے اللہ دی نماز چھڑ دینے اج اہد کر کے جاؤ نماز نہیں چھڑنی کرو بادہ غمی ہوئے نماز خوشی ہوئے نماز اوہ شادی داویلہ ہوئے نماز نہیں چھڑنی غمی ہوئے نماز نہیں چھڑنی اللہ اکبر قبیرہ ایمان بنا بلال حبشی جیسا سوچ بنا بلال حبشی جیسی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کون بلال اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہے آئے ان اللہ ہشترا من المؤمنین موسیقی اللہ کہنے دینے میں مومنہ سعودہ کر لے آئے مومنہ میرے سعودہ کر لے آئے میرا تو مومنہ دا سعودہ ہو گیا اللہ جی کیری جن سے سعودہ آیا اللہ پاک نے خرمایا مومنہ نے اپنی یاد جاننا میرے حوالے کر چڑیا اپنا مال میرے حوالے کر چڑیا میں جنت اونا دے نامی الارڈ کر چڑیا مومنہ نے جاننا میرے دین تو لٹا دی تھی مومنہ میں مال میرے دین تو لٹا چڑھے آئے میں جنتوں نہ دے نامی علاڑ کر چڑھے آ اللہ 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 اسے واسطے پیار دے لفظ اندر کہنا چانا اور نا دیتیاں نے جانا اور نا دیتیاں نے جانا نا لے مال دیتے نے تا یوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے اور نا دیتیاں نے جانا اور نا دیتیاں نے جانا نا لے مال دیتے نے تا یوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے کھو سبحان اللہ پھر کھو سبحان اللہ بابا پیسے دینڈے تے تے سکی سبحان اللہ کی نہیں کہندے ہو آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے او نا لے ایلان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے او نا لے ایلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے تاں یوں رب نے بھی رتب کمال دیتے نے آو دور نہ جاؤ حبشی والوے خلو حبشی نوے خلو زہرہ وینی ڈولیا حبشی نوے خلو زہرہ وینی ڈولیا حبشی نوے خلو زہرہ وینی ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نیسی بولیا میں قربان جامت ہو جو فرماؤں ذرا اللہ پاک دا قرآن امد پر ایلان کردہ رضی اللہ ہو انہم و رسول ان اولائی کا حضب اللہ حبشی نوے خلو زہرہ وینی ڈولیا تاپ دیاں کولیاں تے ہولی نیسی بولیا کیوے سانوں حوصلے بلال دیتی نی تاہیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نی پیارے ابو بکر یاد آئے اللہ اللہ سفران دیویچ جن نے موڑے ہاتھ چاہی آئے سفران دیویچ جن نے موڑے ہاتھ چاہی آئے سفران دیویچ جن نے موڑے ہاتھ چاہی آئے سپ پویں ڈنگ مارے یارنی جگایا ہے سفران دیویچ جن نے موڑے ہاتھ چاہی آئے موزی پویں ڈنگ مارے یارنی جگایا ہے آج بھی اوہ کا جیدے نال ستینے تاہیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آنا دیتیاں نے جانا آنا دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتب کمال دیتے نے اللہ والعالہ آو لوگو سن لو ذرا قرآن کی گہرے آئے مالک کبریہ نے فرمایا ان اللذین قالو ربنا اللہ سن مستا قامو جنہ لوگاں نے کہا ساڑا رب اللہ ہے ساڑا مشکل کشاہ اللہ ہے ساڑا حاج ترواہ اللہ ہے اللہ والعالہ سن مستا قامو پھر رستے ڈٹ گئے پکے ہو گئے اللہ والعالہ بڑیاں نیری چلیاں مگر ڈھولے نہیں ظلم دیاں نیری چلیاں ڈھولے نہیں ستم دیاں نیری چلیاں ڈھولے نہیں اللہ والعالہ تلواراں دے چونکے لائے گئے ڈھولے نہیں تیر چلائے گے ڈولے نہیں سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُمْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ پاک نے میرے بلال نشانہ کیا تاکی تھی آنے آپ نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا یار میں جنج تیرے قدمہ دی آواز سنکے آیا بلال میں تیرے قدمہ دی آہد جنج سنکے آیا اللہ نصارے نے جنج دا داخلہ نصیب کر دی اللہ سرکار مدینہ دے نال جنج دا داخلہ نصیب کر دی اللہ جنج ویچ جا کے محبوب دا ساتھ نصیب کر دی آپ نے فرما بلال یا نیکی کیڑی کرنا ہے بلال نیکی کیڑی کرنا ہے جیدہ اللہ پاک نے تیرے قدمہ دی آوازان بہشتے بنین اندر پہنچ دی آنے اللہ واللہ آخر کیڑا عمل کرنا ہے جیدہ اللہ نو اتنا پسند آیا اوہ کیڑا عمل کرنا جیدہ اللہ نو اتنا پیارا لگیا جناب بلال اب شی فرما دے سونے آن جدوں دا جناب دا دامن پکڑے آئے پہلی گالے وے میں ہر وے لے باوزو رہی ناما میں ہر وے لے آقا جی میں ہر وے لے باوزو رہی ناما تک دوسری گالے وے جدوں کے دے وزو ٹوٹ جائے وزو کرنا پہ جائے جدوں وزو کرنا دو رکت نماز ضرور پڑنا اوہ مسلمانہ سنو فرض نمازہ پڑنی یہ مشکل ہو گئی ہیں ہائے اللہ میری توبہ آج ویروں جلسہ سننا آئے ہو محفل پاک سننا آئے ہو اپنے اپنے تبدیلی پیدا کر کے جاؤ اگر بے نماز ہو پکے نماز بھی بن کے جاؤ اگر نماز اندر کتائی گھرنوالے ہو آج تو بات توبہ کر کے جاؤ نماز اندر کتائی نہیں کرنی جی سودی کربار کرنے والے ہو اللہ پاک اہت تہیہ کر کے جاؤ یا اللہ پہلی ہم معاف کر دے اندہ سودی کربار نہیں کرانگے بیاج دا پیسہ نہیں کھا مانگے اللہ پاک نوادہ کر کے جاؤ مولا خوشی ہوئے اللہ یاران دی محفل ہوئے کہہ دے شراب نہیں پیوانگے کہو اچھی کہو جوہ نہیں کھیلانگے شراب نہیں پیوانگے بدکاریاں نہیں کرانگے اللہ واللہ کسے تے ظلم نہیں کرانگے کسے دا حق نہیں مارانگے گوانڈین پریشان نہیں کرانگے ماں باپ دی بیت بھی نہیں کرانگے وڈیاں دی گستاخینی کرانگے اجھ اپنی سندگی سوار کے جاؤ اپنا کردار سوار کے جاؤ اللہ واللہ گل بلال حبشی دی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بلال کیڑی نے کی کرنا ہے جدا صلح مل دا ہے آپ نے فرمایا حضرت جناب بلال حبشی نے فرمایا سونے ہاں میں باوضو رہنا تے جدوں بھی وضو کرنا ہر وضو دینا دو رکت نماز پڑنا جدوں بھی وضو کرنا سارے بلو اے نفل نے نفل ساڑے واسے فرض مشکل ہوئے پہنے آج تو بعد انشاءاللہ میں توقع رکھاں گا ایک سو آٹھ والو صحیح والوالو انشاءاللہ نماز اندر کتائی نہیں کرانگے سارے کھون بیٹیاں نمازی بناوانگے بیٹیاں نمازی بناوانگے انشاءاللہ ساڑا کوئی عزیز سودی کاروبار کردہ ہوئے گا انہوں اللہ دواستہ دے کے روکھنڈی کوشش کرنگے کوشش کرو گے سارے بولو اے نمازی دنگے فساد نہیں کرنے پیار دا محول بنانے محبت دا محول بنانے اللہ واللہ تکبر نہیں کرنا جنابِ بلالِ حفیر رضی اللہ تعالیٰ غلام سننا جدوں جنابِ ابو بکر نے ازاد کروایا نا کن نے ازاد کروایا اسے بولو ذرا اچھی بولو ذرا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ازاد کروایا توجہ میرے وال جدوں اسلام اندر آئے جنابِ عمرِ فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کردے سیدنا بلال سیدنا ساڑھا چودھری بلال ساڑھا سردار بلال ساڑھا آقا بلال عمر جیسا بہادر انسان عمر جیسا جیدہ نام سنکے کافران دا موتر نکل جاندہ ہے جیدہ نام سنکے کافر تھر تھر کمد ہے اللہ واللہ ایسا جری انسان ایسا بہادر انسان کون کہا دیو دوک جملے سناوا عمر دی شانت کہلنے عمر دی شان نہیں سابہ دی شانت سناوا سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سوانے نے اچھی کو سوانے نے ایک بری ہوڑ کو بھمکار تکبیر اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ بھئی سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے میرا جی کردہ ہے تسی بھی کہہ دے ہو سونے نے حضور سہیں دے نہیں نہیں یہ واز نہیں آئی سوائے کاری عبدالمنان تو بابی جی دوان باقی واز نہیں آئی سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سنگنا چاہی دے ایک دو سنگنا چاہی دے چوٹ بول لگیا سنگنا چاہی دے سنگنا چاہی دے ایک دو گالیا کٹ لگیا سنگنا چاہی دے سنگنا چاہی دے چوبنیاں کر لگیا اللہ رسول دیا نبی دے صحابہ دے تریفہ کر دیا سنگنا نی چاہی دے سونے نے حضور سہیں دے یار بڑے سونے نے سارے آس حابہ میں جو چار بڑے سونے نے ہائے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے پہلے پہلے من نے آتے بن گیا صدی کے کاری عبدالجبار صاحب تو جو فرمانا بڑا پیارا جملائے پہلے پہلے من نے آتے بن گیا صدی کے اللہ نے حضور سائندہ جوڑے آرفی کے غارتے مزار والے پیار بڑے سونے نے ہائے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے اللہ واللالہ عمر آیا عمر نو جان دی خدا آئیے پھر کو عمر آیا عمر نو جان دی خدا آئیے آمینہ دلال جیدہ بنیا جوائیے آمینہ دلال جیدہ بنیا جوائی عمر فاروق دی وکار بڑے سونے نے ہائے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے اللہ واللہ ایک جملہ بڑے پیار والا ہے حافظ قرآن اللہ علی اللہ دا شیرے جتے رکھے پیر سونا او تے ہن دی خیرے جتے رکھے پیر سونا او تے ہن دی خیرے حسل تے خسین تے کرار بڑے سونے نے آئے سونے نے حضور سائندے یار بڑے سونے نے اللہ اکبر قبیرہ جناب بلال حفشی نو بیخ دے جناب عمر فرو فرما کر دے سیدنا بلال بلال ساڑھا آقا ہے بلال ساڑھا سردار ہے بلال ساڑھا چودری ہے اللہ واللہ مسلمانہ کلمہ پڑے آتے ہزتاں مل گئی ہیں نبی پاک دا دامن پکڑے آئے شانہ مل گئی ہیں جیڑا بھی مصطفیٰ دے لڑ لکے جاندہے اللہ شانہ دے دیندہے جیڑا کملی والے دا دامن پکڑ لیندہے اللہ ہزتاں تا کر دیندہے جیڑا میرے کملی والے دا دامن مضبوطینا حل پکڑ لیندہے اللہ دنیا ویروشل کر دیندہے اللہ آخرت ویروشل کر دیندہے اللہ اکبر کبیرہ حضراتِ گرامی توجہ فرمانا غلاب وینی آبد پسین نالدہ غلاب وینی آبد پسین نالدہ شہرہ ویچوں شہر نہیں کوئی مکہ تے مدینے نالدہ موزن ہزاراں پر بلال کوئی نہیں موزن ہزاراں پر بلال کوئی نا آمینہ دلال جے علال کوئی نا جناب بلال حفشی دے بارے سنو ذرا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والدی جن نے بانگے آنگے بانگاں کہنوالے آنگے ازانہ کہنوالے آنگے پاہ میں کوئی آٹھچاکندر ازان کہنوالے سعیوال شزان کہنوالے پتوکی شزان کہنوالے اللہ واللہ آرے والے ازان کہنوالے سعیوال ازان کہنوالے جیڑے بھی ازان کہنوالے قیامت نو آنگے اللہ کافلہ بنا کے جنت نو ٹھوڑے گا اِنہ اس کافلے دی قیادت حضرتِ بلال کر رہے ہونگے اگے اگے دولہ کون ہوئے گا آئے 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 اگے اگے دولہ بلال حمشی ہوئے گا سارے بانگیاں دا سردار بن کے آئے گا اور نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے محسن ہونگے ازانہ کہنے والے اللہ دنہ اچھا کرنے والے اللہ دنہ اچھا کرنے والے اللہ اینہ دین گردنہ اچھیا کر کے یعنی اللہ باعثتِ باوقار بنا کے انہوں نے جنج داخل کرے گا ازان کہنے لگا شرمایا نہ کر اللہ دے نام دہو کا شوقنا لدیا کر اللہ پاک دا نام شوقنا البلند کرے آ کر کہی نا ازان کہنے میں نہیں شرم آنڈی گال کر لگے شرم نہیں آنڈی چوڑ بول لگے شرم نہیں آنڈی بک بک کر لگے شرم نہیں آنڈی ازان دیواری آوے کی کہنگا ہے بولو جی میں نہیں شرم آنڈی ہے چنگے کم کر لگیا شرمایدہ نہیں نیکی دے کم شرمایدہ بھول دی نہیں ہو نیکی دے کم شرمایدہ نیکی دے کم شوک نال کریدہ ہے نیکی دوں کم شوک نال کریدہ ہے نیکی دوں کم شوک نال کریدہ بزرگو تو اڑا کینہ ہے اکتاڑی کتو کو ذ NHL تقریبا ستارہ سال داڑھی دکھیں لو کنی در ہوگی ستارہ سال ہوگئے ستارہ سال کنے وڑا میں آئے نے داڑھی کیا رکھی کنے وڑا میں آئے نے میں انہوں بھی کسے نہیں کیا کاری صاحب تو انہوں تو انہوں تو انہوں کسے کوئی وڑا ما دیتا بھی داڑھی نارا اللہ جاندہ یار اے میرے محبوب دی پیاری سنت کلے ایک نبی دی سنت نہیں سوالک نبی دی سنت اے داڑھی شریف سوالک نبی دی اور پھر سن لو میں قسم اٹھا کے کہنا اللہ دا ہر ولی داڑھی والا سی ہر ولی آپاں ولیاں دے نوکر تے بڑھنے ہاں ولیاں دے دیوانے تے بڑھنے ہاں ولیاں دے خلام تے بڑھنے ہاں نبی دا خلام کہلانا سادھ سمینے ہاں تے یار پھر سرکار دی سنت تو کیوں دل چرانے ہاں کھول کے سامنے یا چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا کیڑا جوانے کیڑا بزرگے میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اللہ دی قسمیں تُسی میرے پیارے ہو تُسی میرے ویر ہو تُسی میرے بزرگ ہو میرا توڑا کلم درشتہ ہے کیڑا جوانے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کیڑا بزرگے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے انشاءاللہ آج تو بعد نبی پاک دی سنت دا سیرہ سجے گا کون وعدہ کر دے کہ آج تو بعد نبی پاک دی سنت دا سیرہ سجے گا یا اللہ جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ وعدہ کر لوے اللہ انہوں سرکار مدینہ دے حوزدہ پانی نصیب کر دیں نعرہ تکبیر عصمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مزایا نا اللہ دی قسمیں ایک بندہ بھی تیار ہو جائے نا ایک بندہ بھی ایک بندہ بھی تیار ہو جائے حضراتِ اگرامی بڑا پیار آج ملہ سنونا ضرور سنونا صاف بلعوری سینا جس وچنا غصا کینا اپنے نبی دی گل کر رہے ہیں آقا دی گل کر رہے ہیں پیارے دی گل کر رہے ہیں صاف بلعوری سینا جس وچنا غصا کینا داڑی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا داڑی دے نال پھبیا مکڑا حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سوڑیا نالوں سوڑا صاف بلعوری سینا امت دا آیا والی موڑے تھے کملی کالی موڑے تھے کملی کالی سب نبیان تو آلا لوگو وڑے پڑا والا رولائے سب نبیان تو آلا ویرو رتبہ حضور دا سب نبیان تو آلا لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا دم دا دیا چمکا دیکھو چہرے دیا دم کان دیکھو چند شرمہوے تک کے چند شرمہوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا حضور دا حضور دا دور نہ چلی جائے جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک دی خلامی کریے اللہ عزتان تا کردہ ہے نبی پاک دے تابے ہو جائیے اللہ عزتان تا کردہ ہے کال بلال حبشی خلام سی آج میرا عمر کہہ رہے آئے سیدنا بلال بلال تے ساڑھا آقا ہے بلال تے ساڑھا سردار ہے اللہ 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 جدو مکہ فتا آیا تو جو مکہ فتا آیا نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئینے نا اللہ 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 فاتح مکہ من کے آئے مکہ فتا ہو جاندہ ہے آپ نے فرمایا بلال چل کعبے دی چھتے چڑھ جا کسے چڑھ جا چودری تھلے کھڑے نے سردار تھلے کھڑے نے بڑے بڑے ڈیرے دار تھلے کھڑے نے کعبے دی چھتے کارے لنگدہ بلال کھڑا ہے جڑا کل خلام سینا اللہ اکبر کبیرہ آج دردر دیاں خلامیاں تو بچ گیا ہے اللہ رسول اللہ خلام بن گیا ہے کعبے دی چھتے بلال کھڑا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا بلال جو میں تھلے ازان نہ کہیں آج کعبے دی چھتے چڑھ کے ازان کہیں آج دنیا نو پتا چل جائے جڑا کل خلام سی آج اللہ پاک نے سرداریاں دے چڑھیاں نے ہائے ہائے جدو حضور دنیا تو تشریف لے گئے نا بارہ ربی الول نو بلال حبشی بڑا روئے بڑا روئے بلال حبشی کہ میرے آقا ٹر گئے بعض نے تکے آئے کہ اپنا سمان چوکے نا موڈت رکھیا ٹرپ ہے میں نہیں مدینہ رہنا میں چلے آمدینہ میں نہیں رہنا کسے نے جا کے ابو وکر دوسے ابو وکر بلال مدینہ چڑھ چلے آئی صدیق رندے رندے آئے بلال اور یار آقا بھی چھڑ گئے تم ہی ٹر چلے مدینہ خالی کرنا چاہے بلال ربدا واسطہ ہی واپس آجا بلال واپس آجا بلال روکے کہندہ ابو وکر سونے میں نہیں پتا ہے میری ازاد کران واسطے پیسہ تو خرج کیتا ہے میں نہیں ازاد کران واسطے پیسے تو لائے جے تے اپنی خلامی واسطے خریدے آئینا میں واپس آجا نام تیرا پباندہ کیونکہ تُو دولتا خرچ کیتی یعنی میری ازاد کران تے پیسہ لائے تے جے میں نو اللہ واسطے ازاد کیتا ہینا پھر مجبور نہ کر میں مدینہ نہیں رہنا میں جی دی خاطر مدینہ آیا سا او مدینہ والا نہیں رہا میں مدینہ رہ کے کی کرنا ہے میں جا رہا ہاں میں جا رہا ہاں اللہ ہو اللہ اللہ بڑی مشکل نالے آنڈا ہے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا چاندر گزارے تھوڑا جرسہ گزارے آئے نا بلال حبشی نے ابو بکر صدیق تو اجازتہ لے لیا میں دمشق جا رہے ہیں میں دمشق جانا چا رہے ہیں جناب بلال حبشی دمشق جلے گئے اللہ ہو اللہ اللہ چھے مہینے دمشق رہے چھے مہینے دمشق رہے رات نو ستے نے تے ستے خواب آئیے خواب اندر سرکار مدینہ دا دیدار ہویا رحمت کائنات دا دیدار ہویا آقا فرماندے بلال یار چنگی نہیں ہو کی تھی میرا مدینہ چھڑ گئے ہیں بلال چنگی نہیں ہو کی تھی میرا میرا مدینہ چھڑ گئے ہیں بلال یار ہونتے سنو ملنو ہی کدے نہیں آیا بلال ہونتے توں ملنو ہی کدے نہیں آیا تیرا جی نہیں کر دا محمد گولان رات نو خواب آئی رات دا باقی حصہ میرے بلال دا رو روکے گزریا فجر تک رون دے رہے میرے بلال نماز پڑھی ہے نا اپنا سمال چکے آئے ٹور گئے مدینہ وال مندل بمندل مدینہ آ رہے ہیں جدو مدینہ داخل ہوئے نا سارے مدینہ چرولہ پہ گیا نبی دا بھانگا آ گیا ہے نبی پاک دا موزن آ گیا ہے نبی پاک دے دور اندر ازانہ کہنوالا آ گیا اللہ واللہ فجر دی نماز واسطے جگانوالا بلال آ گیا ہے حضراتِ گرامی مسجد نمازینہ پر گئی ہے نا اللہ واللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے جوان بھی آئے بزرگ بھی آئے اللہ واللہ نماز تے پڑھنی پڑھنی ہے نا اج بڑا جذبہ ہے نبی پاک دے بانگینہ الملاقات کرنی ہے اج بلال حفشینہ الملاقات کرنی ہے اللہ واللہ تے سارے ملکے آکے کہیں دے بلال یار اج آزان سنا دے نبی دہ زمانہ یاد کرا دے بلال روکے کہیں دے نے یار میں کی کروں میرے وستی گھر نہیں جدہ میں کہیں نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں نو محمد نظر نہیں ہوں دے میرے کلوگے چلے یا نہیں جاندہ میرے کلو باپ آزان پوری نہیں کیتی جاندی اللہ واللہ نہیں یار بڑا جی کر دے اج نبی دہ زمانہ یاد کرا دے بلال بھی پاک دے زمانہ یاد کرا دے اللہ اکبر قبیرہ میرا بلال نہیں ماندہ اے سارے مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے حسنین کریمین کو لائے نا چھوٹیے چھوٹیے ہمرا حسنو حسین دیا اے بلال سی جڑے چک کے سینے لاکے حسنو حسینو کہیں بی بی فاطمہ کو چھڑ کے آنا کہیں فاطمہ کو اٹھا کے نبی پاک کو لے کے آنا اے نا شہزادیاں دی خدمت کریا کر دے سن مدینے دے لوگ آئے او نبی دے انواسے ہو آج نبی دا بھانگایا ہے نبی دے زمان نے دی ازان سنو بڑا جی کر دا ہے بلال ساڑی تے مندانی تسی جا کے مند کرو نا اللہ 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 حسن تے حسین آئے آکے کہیں دے چاچا جی مہربانی کرو آج نبی پاک دا زمان نہ یاد کرا دے ہو نانے تے دھور دی ازان نہ سنا دے ہو بچے او میرے کل ازان کئی تے نہیں جانی پر تو اڑے جیسے ہیں شہزادیاں میں موڑ نہیں سکتا مکام دی چھاتے گئے نا اور لوگوں مدینے دیاں اور تو پردے گر کے بار آگیاں مدینے دے لوگ گلیاں جا گئے آج نبی دے زمان نے دی بانگ سننیے نبی پاک دے زمان نے دیاں آج یادنا تازہ ہو جانیاں اللہ 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 جناب بلال حفشی نے ازان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج نبی پاک دا نام آئے میرے بلال دیں ہچکیاں بج گئیاں بولنا چاندے بولیاں نہیں جاندہ اللہ 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 کسے نے جا کے ازان مکمل کی تھی تھلیا کے کیوے کے آئے گلیاں دے اندر سسکیاں دیاں سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں عورتہ اپنی جگہتے رو رہیانے محسوم بچیاں بچے اپنی جگہتے رو رہنے اللہ اللہ آج پرانا زمانہ یاد آگیا آج نبی پاک دا زمانہ یاد آگیا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدق جامعہ قربان جامعہ مسلمان نہ مثالی شخصیت میرا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر قبیرہ ایمان بناو میرے بلال جیسا مسلمان و یقین بناو میرے بلال جیسا عقیدہ بناو میرے بلال جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ اندر مضبوطی پیدا کر اپنے آپ اندر ایمان دی محبت پیدا کر بلال حبشی جیسی رضی اللہ جنہوں فلسطین فتح آیا بیت المقدس ازاد ہویا فروع کے آسم دے سمانے اندر نبی پاک دے صحابہ کٹھے ہوئے یار اج بڑی خوشی ملی ہے اتنی بڑی خوشی ملی ہے بیت المقدس ازاد ہویا فتح آیا ہے آج کوئی جشن ہونا چاہیدہ ہے کوئی خوشی ہونی چاہیدی ہے حضرات سارے مل کے کہنے دے یار جو خوشی کرنی کرنی ہے نا تے چلو انج کرو نبی پاک دے سمانے دی یاد تازہ ہو جائے آج بلال دی بھانگ ہو جائے آج بلال دی آسان ہو جائے سارے صحابہ کہنے لگے بلال یار اج فتح ہوئی ہے خوشی کرنی ہے ساڑھا دل کردائے اس خوشی دے موقع تھے نبی پاک دے سمانے دی یاد تازہ ہو جائے آج ذرا نبی پاک دے سمانے والی بھانگتے سنا اللہ 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 حضراتِ گرامی توجہ فرما دیا جانا جڑی بات مرز کرنا جا رہے ہیں یہ میرا سونا بلال رضی اللہ تعالی سونا شان بلال سہارے دا جن نے ساتھ نہ چڑیا پیارے دا جن نے ساتھ نہ چڑیا پیارے دا کتے پتھر تھلے انگھارے نے اصحاب نبی تے پیارے نے جنت المل دین تو کیوں بھی میرے بلال نے زندگی پر نماز چھڑی ہے آپ بلال دی شان سنی ہے آج کون کون وعدہ کر دا ہے انشاءاللہ پنجھے نمازہ پوری ہیں پڑھاں گے بولو ہاتھ کھڑا کر کے سارے وعدہ کرو پکا وعدہ کرو کاری محمد صدیق خیر پوری صاحب انہوں نے لکھی ہے میری والدہ وفات پا چکی ہے میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے اللہ جنہ جنہیں دیں مامہ فوت ہو گئی ہے انہیں مامہ نے جنت دے دے اللہ جنہ جنہیں دیں با فوت ہوئی ہے انہیں اللہ جنت دے دے آمین کہہ دے ہو کچھ ہی کہہ دے ہو جٹ اور گئی قبر اندر او وی راما آخری جملے آخری جملے سن لو فرمائش پوری ہو جائے جٹ اور گئی قبر اندر او وی راما نئی ہو لبنی او بند عاما نئی ہو لبنی اے ہو جائی ٹھنڈی تے مٹڈی کی تے بی چھاں نئی ہو لبنی او بند عاما نئی ہو لبنی اللہ واللہ توجہ فرمانا روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غمات و سر چھپا من لئی کی تے بی تھا نئی ہو لبنی او بند عاما نئی ہو لبنی جے ٹور گئی قبر اندر او وی راما نئی ہو لبنی او بند عاما نئی ہو لبنی جے دو دلیاں ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی جے دو دلیاں ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی قبرتے جا کہ روئے گا اگو پھر ہاں نئی ہو لبنی او بند عاما نئی ہو لبنی ایک جملہ ہور سن لو مان دی مٹڑی بولی سینا ٹھار دی بنائی تے نا تمائی سی پر ہن دیر ہوگی ہے میں نے شیر کوئی پھر لے پہنے پھر دوبارہ آئے تھے پھر سناوا گئے انشاءاللہ ہاں سولہ سالہ پہ دوبارہ بلاو گئے میں نے کیے پہلے بلاو گئے فرمیش آئی ہے ایک سن لو جڑی مرضی سن لو ایک سن لو اے اوپرونے شیر نمے کو سنو کرو تابعہ داری سنا دیا کیوں بھئی سنا دیا اوپر آتوڑی سفارش کر جنہیں داڑی دکھن دا اعلان کی تا پھر سنا مانگا سنا دیا کرو تابعہ داری عویروں میرے مقیمد نی سرکار دیا دو جگ ویچ تم ماں پئیا اس دکھیان دے غم خار دیا کرو تابعہ داریا پینو میرے مقیمد نی سرکار دیا دو جگ جت امہ پئیا اس دکھیان دے غم خار دیا میرا مرشد مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلائے میرا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلائے دو جگ جس دامت والا ہے میں لتانگو دے دیدار دیا کرو تابعہ داری عویروں میرے مقیمد نی سرکار دیا دو جگ ویچ تم ماں پئیا اس دکھیان دے غم خار دیا سوڑا مکھڑا تے ہونٹ گلا بینے سوڑا مکھڑا تے ہونٹ گلا بینے تائیو ہوئے قربان صحابی نے کی کی صفتہ سناوا میں کی کی صفتہ سناوا میں اس دکھیان دے غم خار دیا کرو تابعہ داری عویروں میرے مقیمد نی سرکار دیا دو جگ چھ تم ماں پئیا اس دکھیان دے غم خار دیا میرا سوہنا پیر لسانی جی اچھی گو میرا سوہنا پیر لسانی جی مائی آمین دا دل جانی جی جبریل جی دا دربانی جی اسی نوگر اس سرکار دیا کرو تابعہ داری لوگو میرے مقیمد نی سرکار دیا جو اللہ دے در آن دیا نے مو منگیا مراد پون دیا نے جو منگتیا رب غفار دیا کرو کرو تابعہ داری عویر میرے مقیمد نی سرکار دی اشفاق اسلام سینٹر این این چینل این 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 بیان مل جائے گا تے میرا آج سونہ سال پہ لے بیان مسجد سود کی حرمت او بھی تنو این 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 مل جائے گا اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش رہو ایک سو آٹھ والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وعلا قبط للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا لبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعلا لحمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلا لبراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وعلا تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین اللہ سڑی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ سڑی سارے اندر سارے چھوٹے بڑے گنا ما فرمائے اللہ سڑی غلطیا ما فرمائے اے اللہ بے اولاد اولاد اتا فرمائے بے رزگار اتا فرمائے بے کران اتا فرمائے اللہ جڑ میرے پینا پائی رزگار دی تلاش اندر ملازمت دی تلاش اندر اے اللہ غریبان دی روز اندر مزدوران دی مزدور اندر برکت فرمائے اللہ دو جہان دی عزت برکت آتا فرمائے یا کریم اولا کرم دی نظر فرمائے اللہ تیری پیاسی مخلوق بلکر اللہ تھنڈی بارش تا فرمائے اللہ تیری پیاسی مخلوق تڑ پرئیے بلکریے اللہ تھنڈی تھنڈی ہماما چلا دے اللہ گرمی دا زور توڑ دے میرے مولا تھنڈی بارش تا فرمائے اللہ چولستان دے دکھی یا میرے مولا تھنڈی بارش تا فرمائے تر پار کر دے سندھ والے لوگ اللہ تھنڈی بارش تا فرمائے یا اللہ کریم سانو پیار فرمائے اللہ جڑے ساڑھن پیار کر دے تیری وجہ تو ساڑھن پیار کر دے مصطفی کریم علیہ السلام دی وجہ تو اللہ ساڑھن پیار کر دے قرآن حدیث دی وجہ تو اللہ تو انہ پیار فرمائے اللہ جنہ محفل کرائی پروگرام کروا اللہ روز اندر برکت فرماؤں یا اللہ سفر اندر ساڑھی احفاظ تاں فرماؤں میرے بچے اندر بیمار اندر داخل دعا فرماؤں اللہ جتنے ساڑھے بڑے فوت ہو گئے جتنے ساڑھے عزیز و اکار بیمار شفا اتا فرماؤں اللہ مولان صوفی عیش محمد اللہ انہ سیطان اتا فرماؤں اے مولا کریم اللہ امیر اتا اتا فرماؤں اے میرے سچے مولا کاری یحیی سب رسول لگری اللہ اے مولا کرم نظر فرماؤں اللہ سڑھی اولاد نصیب اچھے بنا اللہ سڑھی اولاد نکام یاب کامران فرماؤں اللہ سڑھی بیٹیں بیٹیں دے مقدر نصیب اچھے بنا سل اللہ علم نبی جمعین برحمت یا رحم رحم رحم